اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة وصلام علی اشرف الخلائق اجمعین وَعَلَى آلِحْ تَيِّبِينَ تَعْرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَجْلُومِينَ اَلَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْجْسَ وَتَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد فقد کال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَقُونُوا الصَّدْقِينَ درود پڑے محمد عالمین حضراتِ سامین آپ نے جی بھر کر بھائی نسیم عباد صاحب کو سنا اللہ اس کو صحتِ قاملہ عجلاتا فرمائے اور قوم پر دیر تک اس کا سایہ قائم اور دائم رہے قرآنِ حکیم کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے موطلات کی ہے ملتان کا مجموعہ ہے مجھے امید ہے کہ مجھے تقلیف نہیں کرنے پڑے گی قرآن ہے خدا نے اشارت فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان لانے والے اتَّقُ اللَّهَ مُتَّقِي بَن جَو اے ایمان لانے والے مُتَّقِي بَن جَو وَقُونُوا الصَّدْقِينَ وَا حَرْفِ اَتَفَهِ جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایمان لانے والے جب مُتَّقِي بَن جَو تو پھر صادقین کی پیروی کرو ٹائم کافی گزر چکا ہے موسم بھی صحیح نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں جلد ہی آپ زومتوں کو ختم کر دوں گا دس بارہ آیتیں مجھے پڑھنے دو ارشادِ خدا بندی ہے اے ایمان لانے والے مُتَّقِي بَن جَو اور جب مُتَّقِي بَن جَو تو صادقین کی مَعیت تک چار کرو مَا کی قرآن میں تین معنے ہیں مَا مَتْتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَا هُو مِنِ الٰہٍ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس لئے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں مَا مَانِ مثل مَا مَانِ مثل تو رسول نے بھی کہا مَا أَلِيُن مَا الْقُرْآن وَالْقُرْآن مَا أَلِيٍ علی قرآن کے مثل ہے قرآن علی کے مثل ہے دوسری مَا کی مَانِ پیروی کرنا فرمان بردار ہونا قرآنِ حکیم کی میں شہور آیت ہے جس پر مسلمانوں کو بڑا ناز ہے محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَا أَلْشِدَّا عَلَى الْقُفَارِ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سکت ہیں اگر مَا کی مَانِ ساتھ ہیں تو پھر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ساتھ ہیں ان کو بھاگنا نہیں چاہیے پتا چلا بھاگ کر بتایا کہ مَا کی مَانِ ساتھ نہیں مَا کی مَانِ فرمان بردار ہیں پہروی کرنے والے محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے پہروی کرنے والے ہیں وہ کافروں پر سکت ہیں مَا کی تیسری مَانِ ہے ساتھ اگر مَا کی تیسری مَانِ ساتھ ہے تو صورت نور میں رشاد ہوا اور اللہ نے یہاں بتایا کہ مومن کون ہیں اور کافر کون ہیں بھئی فیصلے دو ہیں قرآن کو اللہ تو دیکھنے میں نہیں آتا دو فیصلے ہیں یا قرآن کا فیصلہ ہے یا رسول کا فیصلہ ہے تو کم ایک کو تو مانو یا قرآن کے فیصلے کو مانو یا رسول کے فیصلے کو مانو دیکھو ارشاد ہو رہا ہے لفظِ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِزَا قَانُوا مَأَهُوْا لَا عَمِرْنْ جَامِنْ لَمْ يَزْحَبُوْ حَتْ تَعْيَزْ تَعْزْنُوْ لفظِ اِنَّمَا سے آیت شروع ہوئی کلمہ حسر سے آیت شروع ہوئی میرے حبیب مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان تیری ذات پر ایمان وَإِزَا قَانُوا مَأَهُوْا لَ اور جب مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں تو بغیر اجارت چھوڑ کے بھاگ نہ جائے پتا چلا جو میدان جنگ سے رسول کو چھوڑ کے بھاگے وہ مومنی نہیں جب مومنی نہیں تو امیر المومنین کہے گے توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میں آواز آ رہی ہے پھر سورت جمعہ میں ارشاد ہوا سورت جمعہ میں ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور جب متقی بن جاؤ تو سادقین کی معیت اختیار کرو موسم کا فرمان ہے القرآن حیون لا یمود قرآن مرتا نہیں قرآن زندہ ہے نہ قرآن مرتا ہے نہ مرے گا قرآن زندہ ہے بھائی جب قرآن زندہ ہے تو وعد سے قرآن بھی زندہ ہے پتا چلا جب تک یہ آیت رہے گی سادقین کا وجود رہے گا سادقین کا آج اگر مومن ہیں متقی ہیں تو سادقین کا وجود بھی ہونا چاہیے آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے دس نشانہ بتائی ہیں سادقی سورت بکر میں شاد ہوا و لیکن البر من آمن باللہ و الملائکت و الكتاب و نبیین و لیکن البر من آمن باللہ و اليوم آخر و الملائکت و الكتاب و نبیین وَآتَ الْمَالَ لَا حُبِّهِ زَوَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَعَقِينَ وَبِنَسَبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِ وَأَقَامَ سَلَاتَ وَآتَ زَقَاةَ وَالْمُوفُونَ بَأَحْدِ مِزَعَاہَدُ وَالصَّابِرِينَ فِالبَاسَاء وَالزَّرَاء وَحِينَ الْبَاسُ وَاللَّذِينَ صَدَقُونَ وَاللَّا عِبْرَاءَ مُتَقُونَ اللہ نے بھی متقین کی دس نشانہ اللہ پر ایمان انبیاء پر ایمان کتابوں پر ایمان ملاقہ پر ایمان پھر اللہ کی محبت میں کھلائیں قریبوں کو مسکینوں کو مسافروں کو نئے مسلمانوں کو پھر نماز بڑھیں زکاة دیں پھر جو وائدہ کریں مکر نہ جائیں بتا چلا جو وائدہ کر کے پھر جائے وہ مومن نہیں ہے وہ صادق نہیں ہے مسلمان کہتے ہیں یہ بخاری شریف کے چود میں پارے میں ہے بخاری میں ہے چود میں پارے میں کہ رسول نے جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا تو کان نے کہا چچا کلمہ بڑھو چچا کلمہ بڑھو یہ کان کی بات ملاوں کو سمجھ میں آگئی اور جو غدیر میں اعلان کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے اور پھر جو وائدہ کریں وہ پورا کریں اور پھر صبر کریں پھر صبر کریں پھر صبر کریں کیسے ہین الباس کہ میدان جنگ میں جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں بتا چلا صبر یہ ہے اصلی صبر کو یہ چھپاتے ہیں اصل صبر ہے میدان جنگ میں لرنا اے شیعہ بے صبر ہیں روتے ہیں شیعہ بے صبر ہیں روتے ہیں رونا بے صبری نہیں ہے بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا اگر علی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو بے صبر شیعہ ہے اور کوئی اور بھاگا ہے توجہ ہے میرے بھتت بھر جہاں جہاں میرے آواز دار ہے یہ ارشاد ہو رہا ہے سورت جمعہ میں قل یا ایوہ اللہ دین حادو انزام تم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنہ الموت انکم تم شادقین میرے حبیب ان کو کہا دو اے یہودیوں بھئی جمعے کے نماز میں یہودی کہاں سے آگے میرے حبیب اے میرے حبیر اے میرے حبیب کہا دو یہودیوں کو اے یہودیوں اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ مبترتا ہے تو اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان جنگ میں موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تو وَلَا يَتَمَنَّا أُنَهُ عَبَدْهَمْ مَا قَدْمَتْ عَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزَعْلَمِينَ ظالم بھی ہے جھوٹا بھی ہے افسوس کی بات ہے جو موت سے ڈرے وہ تو یہودی بھی ہے ظالم بھی ہے جھوٹا بھی ہے تو جو جنگ خیبر میں یہودی سے ڈرے وہ تو خلیفت المسلمین کیسے بن گیا جو یہودی سے ڈرے جنگ خیبر میں وہ خلیفت المسلمین کیسے ہو گیا دیکھو قرآن میں الفاظ کیسے ہیں یہ جو صورت کاؤسر ہے بھائی نصیب باز ربی آپ سے تفصیل گفتگو گئی صورت کاؤسر کا شان نزول کیا ہے صورت کاؤسر جب رسول کا بیٹا انتقال کر گیا تو ارشاد خدا بندی ہوا وَقَانَ الَّذِينَ كَفَرُ کافروں نے کہا کہ جب اولادی مر گیا تو مشن ختم پروگرام ختم یہ صورت فرقان کیا تھے صورت فرقان مکیہ تھے میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ جب رسول کا بیٹا اولادی نہیں رہا جب رسول کا اولادی نہیں رہا تو پروگرام ختم پتا چلا کافر تھے لیکن ان کو بھی عقل تھی کہ پروگرام اولاد چلاتے ہیں یار نہیں جلاتے ہیں پروگرام اولاد چلاتا ہے اولاد چلاتا ہے پروگرام پروگرام دوست نہیں جلاتے تو قرآن میں اشاد ہوا لئے صورت کاؤسر یہ جناب سیدہ کے شان میں ناظر ہوئی ہے صورت کاؤسر جناب سیدہ کے شان میں اِنَّا آتَيْنَا کل کاؤسر فَسَلِلْ رَبِّكَوَنْهَرْ اِنَّ شَانَكَوَلْ اَبْتَرْ دنیا کہتی ہے شیعہ تبرے کرتے ہیں میں نے کہتا قرآن حکم کی وہ صورت دکھاؤ جس میں تبرہ نہ ہو دنیا کہتی ہے شیعہ تبرے کرتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ وہ صورت دکھاؤ جس میں تبرہ نہ ہو چھوٹے میں چھوٹی صورت ہے صورتے کاؤسر اس میں تبرہ بھی ہے تولہ بھی ہے پہلی دو آیتیں تولہ اِنَّا آتَيْنَا کل کاؤسر فَسَلْ رَبِّكَوَنْهَرْ اِنَّ شَانَكُوَلْ اَبْتَرْ یہ ہے تبرہ تیرے دشمن ہوں گے بے نسل تیرے دشمن ہوں گے بے نسل ارے پانچ ٹائم نماز بڑھتے ہو اِدْنَ سْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سْرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ یہاں تک تولہ غیر المغضوب عَلَيْهِمْ الْعَظَالِمِ یہ تبرہ ہر صورت میں تبرہ بھی ہے تبلہ بھی ہے پہلے تبرہ بعد میں تولہ پہلے تبرہ بعد میں تولہ حضرت سے جب ہم نے پوچھا ہے عَلَىٰ پہلے تبرہ کیوں آجے پہلے دل کو نجاست سے پاک رکھو تبرہ کر کے غیروں کو دل سے نکالو تب آئے گی آلِ محمد کی محبت تمہارے دل میں پہلے دل کو پاک کرو نجاستوں کو دور کرو پھر آئے گی محمد آلِ محمد کی محبت تمہارے دل میں تو قرآن میں اشارت ہوا اسی لئے رسول کا فرمان ہے کہ جو مسلسل اپنی نمازوں میں صورتِ کاؤسر پڑتا ہے قیامت کے دن اس کو کاؤسر میں پلاوں گا اس کو کاؤسر میں پلاوں گا یہ جنابے سے یہ جنابے سے ادا کے شان میں آیت ناظر جو تمہار کر رہا تھا کہ جنگِ خیبر میں جو بھاگے جنگِ خیبر میں جو ماؤ سے کرے جو ماؤ سے بھاگے وہ تو یہودی تو جو یہودی سے بھاگے وہ خلیفت المسلمین کہے گا تو ارشاد ہو رہا ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے عجیب آیت ہے میں نے کہا ایک ایک آیت پر مزادرہ ختم ہونا چاہیے صورتِ الحضرات میں شاد ہوا وہی آج شروعی نماز اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ الْمِيَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ اُولَائِكُمُوا سَادِكُونَ میرے حبیبِ صادق صرف وہ ہے جن کا آپ پر ایمان میری ذات پر ایمان اور نہ آپ کی وحدانت میں شک کریں نہ میری وحدانت میں شک کریں آپ کی نبوت میں شک کریں اور پھر جہاد کریں مالی اور جانی دیکھو آیت کے الفات کو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ الْمِيَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ اُولَائِكُمُوا سَادِكُونَ دیکھیں کتنی عجیب آیت ہے اِنَّمَا سے شروع کلمہ حسن سے شروع میرا حبیب مومن اور صادق وہ ہیں جن کا آپ کی ذات پر ایمان میری ذات پر ایمان اور ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں تو جو شک کرتے کرتے مر گئے ارے جن کی زندگی گجری شک میں وہ مومن ہی نہیں صادق یہاں سے آئے صادق کہاں سے آئے صادق کہاں سے آئے توجہ چاروں جہاں جہاں میرے آجا رہی ہے قرآن نے اشاد ہوا سورتِ حشر میں سورتِ الحشر اٹھائیے سے بارے جو سورے اشاد ہوا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَمْ صَادقُونَ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں کون سی مشکل آئے تھے کون سی مشکل آئے تھے کہ محکمات آئے تمہیں سے نہیں متشابہات آئے تمہیں سے نہیں کون کہتا ہے وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَمْ صَادقُونَ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ہیں صادق جو اللہ کی مدد کریں وہ صادق جو رسول کی مدد کریں وہ صادق کہتے ہیں یا علی مدد کہاں ہے جنہیں کہتے ہیں یا علی مدد کہاں ہے سو دکھاؤ علی سے زیادہ کوئی صادق ہو سکتا ہے ارے پنتنے پار سے کوئی شادک زادہ ہو سکتا ہے تو یہ شادک ہیں جو اللہ از کے رسول کی مدد کرتے ہیں ارے مباحلے سے زیادہ کوئی شادک ہو سکتا ہے مباحلے سے زیادہ مباحلے سے زیادہ کوئی شادک ہو سکتا ہے قرآن میں شاد ہو رہا ہے سورتِ الحج میں فجتن برچس منلہ اوسان وجتن بوکا و لزور بچتے رہو بھٹوں کی نجاست سے اور بچتے رہو جھوٹ کی نجاست سے بچتے رہو بھٹوں کی نجاست سے اور بچتے رہو جھوٹ کی نجاست سے یعنی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو وہ نجس ہے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو نجس ہے ایک لمحے کے لئے بھی بھٹوں کی بوجا کی ہے تو وہ نجس ہے اور نجاستیں ہیں تین نجاستیں ہیں تین تبعی نجاست تبعی نجاست ایک لمحہ بھی حرام کھایا یا حرام پیا وہ تبعی اعتبار سے نجس ہے تبعی اعتبار سے نجس ہے اقلی نجاست ایک مرتبہ بھی بتوں کی بوجا کی جواں کھیلا تو اقلی اعتبار سے نجس ہے شرعی اعتبار سے نجس کبھی کافر رہے کبھی مشرک رہے کبھی منافق رہے تو جو ایک لمحے کے لئے بھی کافر رہا مشرک رہا منافق رہا وہ شرع اعتباس نجس ارے جہاں ایک نجاست آ جائے وہ سادک نہیں نہیں میں نہیں سمجھ سکا آئے چاہتا ہوں روزانہ آپ سنتے ہیں آئے چاہتا ہوں قرآن کی طرف فَمَنْحَا جَكَفِيهِ مِمْبَدْ مَا جَعَقْ مِنَ الْعِلِمْ میرے حبیب قرآن پہنے کے بعد قرآن پہنے کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانتا ہے قرآن پہنے کے بعد قرآن پہنے کے بعد رسول تین دن قرآن پڑھتا رہا لیکن نصرانہ نے منمنا مانا تو اتنا تو بتا چلا کہ جب قرآن رسول کے لئے کافی نہیں تو اصحابوں کے لئے کافی کیسے ہوگا دنیا کہتی ہے دنیا کہتی ہے قرآن میں علی کا نام نہیں قرآن میں ان کا نام نہیں سنو قرآن میں ان کے نام ہیں اور ان کے نام ہی نہیں ہے لفظ امام قرآن میں بارہ مرتبہ لفظ علی قرآن میں بارہ مرتبہ لفظ مصطفیٰ قرآن میں بارہ مرتبہ ارے مہینوں کے نام بارہ جناب موسیٰ کے نقیب بارہ جناب عیسیٰ کے ہواری بارہ آسمان میں برج بارہ ہمشیوں کے امام بارہ علی کا نام قرآن میں بارہ مرتبہ سمال ہوا ہے علی کا نام ہے ویسے بھی سراتِ مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا ویسے بھی سراتِ مستقیم میرا نام ہے الحمد میں میرے مولا علی کا الفلام میں زالکل کتاب کتاب نام ہے میرے مولا علی کا صورتِ آلِ عمران میں نفس نام ہے میرے مولا علی کا صورتِ نساء میں اُلِ الْعمر نام ہے میرے مولا علی کا ارے صورتِ مائدہ میں نعمت اور دین نام ہے میرے مولا علی کا نعرہ ہے دری علی حلی 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 نم دم ہر دم نعرہ ہے دری یعنی 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 الفاظ ہے الفاظ کیا ہیں جہاں میرے آ جا رہیے میں نے اس کیا کہ نجاستیں تین طبعی نجاست عقل نجاست شرع نجاست تو میں نے اس کیا کہ کسے کہتے ہیں میں نے اس کیا کہ میں نہیں سمجھا سکا آئیے چاہتا ہم پھر قرآن کی طرح فَمَنْ هَاجْكَفِي مِنْ بَدْ مَا جَاكْ مِنْ عِلِمْ میرے حبیب قرآن کے بعد قرآن پہنے کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانتے ہیں فَقُلْ تَعْلَوْ نَجْوَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَا تَحِل فَنَجْعَلَانَا تَلَّالَ عَلْقَازْوِن تو ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے تم اپنے ہم میں نہیں ہم ہم اپنے بیٹے لے کر آئے آپ اپنی نسا لے کر آئے ہم اپنی نسا آپ اپنا نفس لے کر آئے ہم اپنا نفس اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت بڑا جملہ ہے میرا اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت پتا چلا ابھی لعنت گئی نہیں ہے ابھی لانت دنیا میں موجود ہے دیکھو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمام تاریخیں متفق ہیں آج تک کوئی تفسیر چھپائی نہیں آج تک کوئی تفسیر چھپائی نہیں اپنا یا پرایا سب نے متفق ہو کر لکھا کہ ابنا کی جگہ پر رسول نے حسنین کو لیا نسا کی جگہ پر بطول کو لیا نفس کی جگہ پر علی کو لیا اور جب میدان مباہلے میں پہنچے تو آوازیں یا علیو یا فاطمت یا حسن یا حسین فیضانہ دعوت فمنو اے علی اے فاطمہ اے حسن حسین جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا میں رسول دعا مانگوں میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کرنا اتنا تو تمہیں پتا چلا ارے جو قرآن چھپا وہاں سے سعودی عربیہ سے وہ سعودی عربیہ سے جس کا تفسیر کیا شبیر منو عثمانی نے اسی نے تو یہ لکھا کہ رسول نے کہا یا علیو یا فاطمت یا حسن یا حسین یا بھی کہنا جائز کہا یا بھی کہنا جائز کہا یا علیو یا فاطمت یا حسن حسین فیضانہ دعوت فمنو اے علی فاطمہ اے حسن حسین جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا ارے جب تک رسول کی دعا میں ان کی آمین شامل نہیں تو رسول کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ارے جب تک رسول کی دعا میں ان کی آمین شامل نہیں تو رسول کی دعا مستجاب نہیں ہوتی تم ساری دعایں ساری زندگی دعایں مانگتے رہو کشمیر کے لیے کشمیر فتح ہرگز نہیں ہوگا جب تک بہن ترے پاک وصیلہ نہیں بتاؤگے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں کسیم کے مجھے پر تنقید کہنا نہیں چاہتا میری تک تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے دیکھیں نسا میں تینوں نستے سامل یا نسا نبی اے نبی کی بیویاں اے نبی کی بیویاں نسا میں ماں شامل بیٹی شامل بیوی شامل جب سیگا بھی جمع ہو کا اور سارے کامن ناؤن اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے ہم اپنی نسا تم اپنی نسا یعنی جتنی بیویاں ہوں وہ لے کر آؤ جتنے نفوس ہوں لے کر آؤ تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول کے گھر میں صدیق آبی تھی صدیق اکبر بھی تھا تو ایک کو نسا کی جگہ پر لے کر آتے دوسروں کو نفس کی جگہ پر لے کر آتے لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں میری نظر میں صرف یہ پانچ صدیق ہیں میری نظر میں صرف یہ پانچ صدیق ہیں وہ خدا کی نظر میں پانچ صدیق یہ ضرورت تھی گیا ضرورت تھی گیا ضرورت تھی گیا جمعہ سنو میرا ضرورت تھی گیا اگر رسول اکیلا دعا مانگتا ارادہ کرتا تو نصرانوں کی بیجنے رہتے مباحلہ میں اگر رسول دعا ارادہ کرتا تو نصرانوں کی بیجنے رہتے یہ مباحلہ کیوں ہوا یہ مباحلہ کیوں ہوا میں کہا یہ تو بڑی مثال ہے یہ تو بڑی مثال ہے چھوٹی سی مثال دوں کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی اللہ کو ابابیل بھیجنے کی ابابیل پندوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی ختم ہو سکتا تھا ابراہ کا لشکر یہ ابابیل کو کیوں بھیجا یعنی اللہ ابابیل سے کام لے تو ملاؤں کو منظور ہے اور علی سے لے یہ کیسے جب تمہیں پھر انتہیں سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں علی سمجھ میں کیسے آئے گا اللہ حضرود سے کام لے اللہ مچھر سے کام لے کیا ضرورت تھی اللہ کو مچھر بھیجنے کی کہ نمرود کے نراک میں چلی جا اور وہ بھی لنگڑا مچھر تھا لنگڑا مچھر تھا لنگڑے مچھر سے اللہ کام لے جو ملاؤں کو قبول ہے اور اپنے علی والی سے کام لے یہ کیسے یہ کیسے ابھی میرے بھائی پر رہے تھے کہ کلندر نے کہا کہ سگیت کوئے شیرہ دانم میں علی کی گلی کا کتا ہوں ارے جب ان کو گلی سمجھ میں نہیں آئے تو علی سمجھ میں کیسے آئے گا بھائی پر رہے تھے جو قرآن کر رہا ہے جو قرآن کر رہا ہے یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے بخاری کی حدیث نہیں ہے قرآن کر رہا ہے بخاری کی حدیث نہیں ہے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے تو مباحلہ ہوا مباحلہ ہوا اور اللہ نے کہا کہ یہ پانچ ہیں سادل میں نے اللہ سے بوچھا یہ مباہلہ آخر کارت کیوں ہوا میرا رسول ارادہ کرتا تو ناصرانوں کی نیج نہیں رہتی آزائی میں نے دنیا کو بتایا کہ میری نظر میں یہ پانچ ہیں صادق میری نظر میں 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 پانچ ہیں صادق اب اگر کسی کو پتا چلے کہ جھوٹے کون ہیں تو جو انہیں پانچ کے مقابلے میں آئے سمجھنا وہ بڑا جھوٹھا چاہے رسول کے مقابلے میں آئے چاہے علی کے مقابلے میں آئے چاہے بطول کے مقابلے میں آئے چاہے حسنین کے مقابلے میں آئے وہ سم سے بڑے جھوٹھے اور مجھے پتا نہیں کہ علی کے مقابلے میں کون آیا مجھے پتا نہیں کہ بطول کے مقابلے میں کون آیا مجھے پتا نہیں کہ حسنین کے مقابلے میں کون آیا تو مباحلے میں اللہ نے پتالا بہا دیا کہ یہ سچے میری نظر میں سچے ہیں کیا نام ہے سمد اللہ نے مجھے کہا کہ عبدالحکم یہ سمد سچا ہے میری نظر میں سچا ہے اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ سمد بھائی سچے ہیں لیکن جب سمد بھائی اور پہلے اللہ نے مجھے سمجھایا عبدالعقیم یہ سمند بھائی بڑے سچے ہیں اس میں شک نہ کرنا لیکن جب سمند بھائی نے کہا عبدالعقیم یہ رمال میرا ہے میں نے کہا گواہ دو میں نے کہا گواہ دو آپ کیا سمجھیں گے کہ عبدالعقیم کا اللہ پر ایمان نہیں تو جو انہیں پانچوں سے کسی سے کوئی گواہ مانگے تو سمجھنا اس بے ایمان کا خدا پر ایمان نہیں ہے اسی لئے اسی لئے اصول کافی میں اسی لئے اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اسی لئے اصول کافی میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اِنَ اللَّهَ جَعْلَ وِلَایَتْنَا اِنَ اللَّهَ جَعْلَ وِلَایَتْنَا اَلَا الْبَیْتْ قُطْبُ الْقُطْبُ الْقُرَانَ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت قرآن میں اللہ نے قُطْب کرا دی ہے یہ ہماری ولایت قرآن میں قُطْب ہے قرآن کی آیتیں ہمارا تواف کرتی ہیں قرآن کی آیتیں ہمارا تواف کرتی ہیں ارے جن کی ولایت کا قرآن تواف کرے وہ تم جیسے جیسے نَعْرَ حَيْدْرِی اور اسے اصولِ کافر میں اسے اصولِ کافر میں ہمارا پانچ مہمان جب حج پر گیا نَدْرَ الْنَاسِ يَتُوفُونَ حَوْلِ الْقَعْبَ دیکھا آدمِ قعبے کا تواف کر رہے ہیں فَقَالَ حَاقَزَاب قَانُ يَتُوفُونَ فِي الْجَاحِلِيط یہ تو جاہلِيط کے زمانے میں تواف کرتے تھے یہ تو جاہلیط کے زمانے میں بھی تواف کرتے تھے اِنَّمَا عُمْرُوا اَن يَتُوفُونَ فِيهَا ثُمَّ يَنْفُرُوا إِلَيْنَا فَيَالَمُونَ آزائِ ایسا ہے پہلے تواف کرو اللہ نے حکم دیا تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ پہلے تواف کرو پھر اہل بیر پروازے پر جائے جا کر جھکو اور وہ بھتاک ہم آپ سے مبدد کرتے ہیں ہم آپ سے مبدد کرتے ہیں نعرہ ہے دری آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف عجیب ہے تھے قرآن حدیم کی سادک کہو نہیں سادک کہو نہیں میں نے کیا کہ بھتو کی نجاسر سے بچو بھتو کی نجاسر سے بچتے رہو جھوٹ بونے کی نجاسر سے بچتے رہو جو جھوٹ بولے وہ نجاس میں نے کیا سمجھے دوستو میں نہیں سمجھے سکتا میں نہیں سمجھے سکتا آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف اشاد ہو رہا ہے سورت احضاء میں من المومنین رجال صدق مہدلال اللہ نے فرمایا کہ مومنین میں کچھ مرد تھے جنہوں نے اپنا واحدہ سچا کر کے دکھا مومنین میں کچھ مرد تھے جنہوں نے اپنا واحدہ سچا کر کے دکھایا کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے جانے دے کر جانے دے کر بھاگ کر نہیں جنہوں نے جانے دے کر اپنا واحدہ سچا کر کے دکھایا وَمِنْ هُمَنْ يَنْتَقْرُ اور ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے ابھی ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے وَمَا بَدْلُو تَبْدِلَ وہ رسول کی دین میں تبدیل ہی نہیں لائے گا وہ جو انتظار کر رہا ہے رسول کی دین میں تبدیل ہی نہیں لائے گا ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے ایک ہے یہاں سے ہمارا مذہب الگ ہوتا ہے باہتر مذہب الگ بتاؤ یہ کون ہے بتاؤ یہ ہے کون جو انتظار کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے ارے ہمارے پاس ہے باہتر کے پاس نہیں ہمارا بارہ انتظار کر رہا ہے ہمارا بارہ انتظار کر رہا ہے اور وہ ہے شادق اور وہ ہے شادق خدا نے فرما سورتِ حود میں سورتِ احراف میں سورتِ انام میں سورتِ یونس میں انتظرو انتظار کرو انتظار کرو فینا منتظرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہیں انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ کہ بارنے کے انتظار میں خدا بھی ہمارے ساتھ منتدر ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم شیعہ کہ بارنے کے انتظار میں ہمارے ساتھ خدا بھی منتدر ہے نعرہ ہے گریب جہاں جہاں میں ہے جہاں جہاں میں یہ آ جاری ہے جہاں جہاں میرے آر جا رہی ہے اتنے ایسے صادق جند ہو ایسے صادق جند ہو جن کے شان میں آیت تطہیر ہو کیوں کہ جوٹ بولنا رجیس ہے جوٹ بولنا رجیس ہے اور یہاں کیا ہے مرد قرآن کا فیصلہ مانو قرآن کا فیصلہ مانو آئیے چار آیتیں بننا چاہتا ہوں گھبرا تو نہیں گے آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے معافی مانگا زیادہ تکلیف نہیں دوں گا مجھے بھی واپس جانا ہے تو اشاد ہو رہا ہے قرآن کا فیصلہ مانو تین مقامات ہے قرآن اشاد ہوا صورت مائدن جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے ہے تھا نہیں ہے جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کافر ہے دو آئیتیں چھوڑ کر اللہ نے پھر اشاد فرمایا جو قرآن کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ظالم ہے ہے تھا نہیں ہے پھر اللہ نے دو آئیتیں چھوڑ کر اشاد فرمایا جو قرآن کا فصلہ نہیں مانتا وہ فاسق ہے فلعنتم لازل کافرین ہے اور میں اللہ اسے کافرون لانت کرتا ہوں بتا چلا جو قرآن کا فصلہ نہ مانے وہ کافر وہ لانتی وہ ظالم وہ فاسق جو قرآن کا فصلہ نہ مانے جو قرآن کا فصلہ نہ مانے جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر بھی ہے لانتی بھی ہے یہ قرآن کا نعرہ ہے جریح جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر بھی ہے لانتی بھی ہے ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن پتہ گبرہ میں جائے گبرہ میں اشاد ہو رہا ہے سورتِ یلس میں اللہ نے شاہ سنا کہ پیراوی کرنے کا زیادہ حق دار وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے یا وہ ہے جس کو ہدایت کا پتہ ہی نہیں بڑا جملہ میرا کھا گیا کیا امام پوچھتے رہے ارے امام سے کیا کبھی بیوی سے پوچھا کبھی بیدی سے پوچھا تو اتنے جاہلوں کے پیچھے کون لگے گا نارا حیدری تو قرآن کا فیصلہ آئیے نہیں پھر قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے اے میں نے جو آیت پڑی 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 جس کو میں نے انوان کرا دیا ہے وہ ہے سورت توبہ کی آیت نمبر 119 قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے 119 آیت کی تفسیر اللہ نے 120 آدمی کی کہ سادگی کون ہے یہ پیروی کی لائک کون ہے خدا نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو ہدایت کرے جو ہدایت کرے پوچھے نہیں جو پوچھے وہ پیروی کے لائک نہیں جو پوچھے جو پوچھے جو پوچھے وہ پیروی کے لائک نہیں ہے جو پوچھے تفسیر دورے منسور جو pi すری جناب عیسیٰ دو مہینے کا ہو یعنی ہمارا بچہ کا دو ساز ہوا تو جناب عیم لے کر آئی پادری کے پاس کہ اس کو پڑھاؤ اس کو پڑھاؤ اس کو پڑھاؤ دو مہینے کا بچہ اس کو پڑھاؤ ہمارا بچہ دو برس کا وہ دو مہینے کا تھا اس کو پڑھاؤ جناب عیسیٰ زمین پر بیٹھ گئی وہ بیٹھاتا ممبر پر پادری بیٹھاتا ممبر پر بی بی زمین پر بیٹھ گئی جنابی عیسیٰ کو گود میں لے کر زمین پر بیٹھ گئی تو جنابی عیسیٰ کو پادری نے کہا اکتب لکھ کہ ماں اکتب میں کیا لکھوں یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں اب مسلمان مرنا جائیں مسلمانوں کو غیرت ہو تو مر جائیں ارے دو مہینے کا بچہ وہ تو مولوی کو کہتا ہے جو چاہے وہ لکھوں اور رسول کے لئے کہتا ہے کہ جب رہنے کا لکھ تو کہا کیسے لکھوں کیسے لکھوں کیسے لکھوں کیسے لکھوں ماں اکتب کیا لکھوں کیا لکھوں کہا اکتب الف بے جیم دال یعنی یہ حروف لکھیں چار حروف لکھیں الف بے جیم دال چاروں ملیں گے تو بن جائے گی ابجد اس نے تو لکھا تک حروف لکھیں تو جناب عیسیٰ نے کہا حل تدری ابجد تمہیں ابجد کا علمات آتا ہے کیا تمہیں ابجد کا علمات آتا ہے کیا تھا یہودی بے غیرت نہ تھا یہودی تھا بے غیرت نہ تھا سمجھ گیا کہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے بچہ تھا یہودی تھا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے تو کہا آنکو آنکو مجھے تو نہیں آتا تو پادر نے کہا مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا تو جناب عیسیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں لیکن میرا شرط ہے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھوں گا اور جہاں میں بیٹھاؤں وہاں آپ بیٹھے گئے فاقام فاقام پادری اٹھا فا جلس ہرا مجلسی اور عیسیٰ سینہ تان کر بیٹھ گیا ممبر پر عیسیٰ تان سینہ تان کر بیٹھ گیا ممبر پر کہا پوچھو پوچھو کہا بتائیں کہ اوجد کیا ہے کہ الف الف اعلیٰ اللہ ہے بے بہا اللہ ہے و دین دین اللہ ہے و جین جلال اللہ ہے تو کہا واقعی سچ ہے آپ میں ممبر کے لائق نہیں میں ممبر کے لائق ممبر کے لائق آپ ہیں ممبر کے لائق آپ میں نے کہا یہودی تھا بے غیط نہ تھا ساری زندگی پوچھتے بھی رہے اللہ کا تقرار بھی کرتے رہے نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری جہاں جہاں میں جہاں آ جا رہے گی میت کے میرے دوستو میرے بزرگو کہ ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے اب باہتر مذہب میں ایک مذہب شیعہ ہے جو منتدر ہے اللہ کا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے انتظار کرنے والے میں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو میں اس کا راہ تک پیرری کرو قرآن کا فیصلہ مانو قرآن کا فیصلہ مانو ایک سو انیس میرے عنوان میں اس کی تفسیر ایک سو بیس لی آیت میں میں مرتان میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں نوجوانوں کو میں گزارت کرتا ہوں نوجوانوں جائیں ابھی قرآن دیکھیں ایک سو بیس لی آیت پڑھیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے میں نے عنوان میں رکھیے ایک سو انیس لی آیت اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ اور جب متقی بن جاؤ تو سادکین کی پیروی کرو سادکین کی پیروی کرو تو آیت رب رہے سو بیس وی شہر مان کان لے اہل المدینت ومن حاولہ من اللہ عراب آئیے تخلفو آن رسول اللہ چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے مدینے سے باہر رہنے والے ہو کسی کے لیے اجائز نہیں وہ رسول کی مخالفت کرے بھائی زبان سے بات کرتا آگے چاہے مان کان لے اہل المدینت ومن حاولہ من اللہ عراب آن یا تخلفو آن رسول اللہ کسی کے لیے اجائز نہیں چاہے وہ مدینے کا رہنے والا ہو چاہے مدینے سے باہر کا رہنے والا ہو کسی کے لیے اجائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے ولا یرگبو بن حسن آن نفس اور کسی کے لیے اجائز نہیں کہ رسول کے نفس کی مخالفت کرے یعنی جس طرح رسول کی پیراری جائز اس طرح نفس رسول کی پیراری کرنا جائز جس طرح رسول کی پیراری کرنا جائز اتباع جائز اتاعت جائز اتنا نفس رسول کی نفس رسول کی نفس رسول کی نفس رسول کی کہا نہیں نفس مانے رسول کی خود جان رسول کی خود جان تو اس کو تو پہلے کہا دیا اس کے لئے تو پہلے کہا کہ چاہے مدینہ کا رہنے والا ہو چاہے مدینہ سے باہر کا رہنے والا ہو کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ رسول کی مخاربت کرے والا جرگ ابوبن فسم ان نفس یہ دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے کہ جس طرح رسول کی تات واجب اس طرح نفس رسول کی تات واجب نفس رسول کی تات واجب نفس رسول کی تات واجب اب دیکھیں کہتا ہے نہیں یہ رسول کی جان آئیے پھر سہتا ہوں قرآن تر اگر اور جگہ نفس رسول نہ ہوتا تو میں سمجھا نہ سکتا میں مذہب چھوڑ دیتا لیکن اللہ نے صورت نسان میں عالم رام نے شاہد سمنا فَقَاتْل فِي سَبِلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُرُ اللہ نفس اک میرے حبیب جنگ میں تمہارے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں سارے بھاگ جائے تو بھاگ جائیں آپ کا نفس نہ بھاگے پیس سے بڑھ کر میرے پاس آتھ ہے نعرہ ہے گری فَقَاتْل فِي سَبِلِ اللَّهِ میرے رسول مار مار کتال کر جنگ کر فَقَاتْل فِي سَبِلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُرُ اللہ نفس اکر رسول سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں آپ کا نفس نہ بھاگے سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں آپ کا نفس نہ بھاگے پتا چلا جو میدانے جن سے نہیں بھاگا وہ ہے نفس رسول تو بتا وہ کون تھا ابھی پوری دنیا میں بڑی دکشنری ہے المنجد ہے پوری دنیا میں اپنے نوجوانوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بجربوں کو آس کرنا چاہتا ہوں جاؤ جا کر دکشنری دیکھو المنجد المنجد یہ بڑی دکشنری ہے دنیا میں بڑی دکشنری ہے المنجد موجودہ زمان میں المنجد میں نفس کی تین معنی نفس معنی روح نفس معنی خون نفس معنی جسم نفس معنی خون نفس معنی روح نفس معنی جسم علی روح رسالت ہے علی جسم رسالت ہے علی خون رسالت ہے میں نے بڑا جملہ کا دیا علی خون رسالت ہے علی روح رسالت ہے شاید آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے جہاں میری روح کھڑی ہے آپ کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں اس لئے تو رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی روح کا روحی یا علی آپ کی روح میری روح ہے میری روح آپ کی نہیں یا علی آپ کا جسم میرا جسم آپ کا خون میرا خون آپ کا جسم میرا جسم میرا جسم آپ کا نہیں میری روح آپ کی نہیں کہا آپ کی روح میری روح آپ کا جسم میرا جسم آپ کا خون میرا خون مسلمانوں یہ کافی دلیل ہے علی کی اس مطر طارف کا اسی لیے جہاں جہاں آئے گا محمد رسول اللہ وہاں وہاں علین ولی اللہ کیوں کسی کا کان کر جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے کسی کا بازو کر جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن روح نہ جائے تو روح نہ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے اسی لیے جہاں محمد رسول اللہ وہاں علین ولی اللہ جو علین ولی اللہ کو چھوڑتا ہے وہ رسالت کا قاتل ہوتا ہے نعرہ ہے دری تمہیں نے کہا تھا اگر یہ چودہ صادق نہ ہوتے تو ان کی مودت واجب نہ ہوتی امام فخودین راضی نے اور علامہ زمحشری نے پانچ آیت ان کے لیے کہا ہے یہ پانچ آیتیں چودہ کے شان میں نازلی ہیں اب میں پانچوں بتا ہوں میں پانچوں بتا ہوں یہ پانچ آیتیں پانچ آیتیں پہنٹنے پاک کے شان میں نازل چودہ کے شان میں نازل یہ پانچ آیتیں پانچ آیتیں میں پانچوں بننا چاہتا ہوں جنت کا تعلق عدل سے نہیں جنت کا تعلق فضل سے آیت کی ابتداء بھی فضل سے جہاں ختم ہوئی فضل پر پانچوں آیتیں بننا چاہتا ہوں سورت شورا کی جب ایک آیت پڑھوڑا آپ کو یاد ہوگی لیکن میں پانچ بننا چاہتا ہوں اشاد خداولدی سورت شورا میں واللزین آمنون وعمل سالحات فی روزات الجنات وہ جو مومن ہیں اور جنہوں نے امال سالح کے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے لہما یا شاہون اندربہم ذالک والفضل القبیر یہ اللہ کا ان پر فضل قبیر ہے فضل قبیر ذالک وہ 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 توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کہا کہ مجھے ایک سکلی فننگ ہو رہی ہے میں سے پہلے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کہنا کیا ہے آئے ذالک ہوالفضل القبیر وہ فضل قبیر ہے اب اللہ نے دوسری مجھے ذالک سبا کہے ذالک کہے ذالک اللہ یبشر اللہ عباد ہوں لذین آمنوں واملو صالحات میرے حبیر میرا فضل یہ ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے احمالیں صالح ہیں رسول یہاں تک تو میں کہا یہاں تک تو میں نے کہا ابھی آگاہ بتائیں قل اللہ اسعلكم علیہ عجرن اللہ المبدد ان کو کہا دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربان میں قربان سے نہیں قربان میں قربان قربان ذرف ہے مبدد کا قربان ذرف ہے مبدد کا یعنی قربان کے سواکشی سے مبدد مبدد جائز نہیں قربان سے مبدد قربان میں قربان میں قربان میں کیوں وَمَنْ يَكْتَرْ فَحَسْنَةً نَدْلَهُ فِيهَا حُسْنَةً اِنَ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ میرے حبیب ان سے مبدد ان سے مبدد ان سے مبدد اے سینے کی ہے اپنی امت کو بتاؤ تھوڑی تم کروگے تو زیادہ میں کروں گا اِنَ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اور اپنا ذکت تو ضائع مت کرو دوب رہے ہو تو ان کی مبدد کرو آگ میں جل رہے ہو تو ان کی مبدد کرو سکرات میں ہو تو ان کی مبدد کرو میں لا تم سے وایدہ کرتا ہوں کہ جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کروں گا اور تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا ابھی تو میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں آقا جوز دیکھے ابھی تو دو آیتیں پڑھی ہیں وہ پچھلے گناہ کیے ہیں یہی تو سبب ہے مسلمانوں سے پوچھو کہ جو مرنے والے پر سودے یاسندھ کرتے ہیں مرنے والے پر judتے یاسندھ کرتے ہیں ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ مرنے والے پر صورت یاسن کیوں بڑی جاتی ہے کہا یہ مرنے والے کو آخری چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ امام مبین سن کر علی علی کہا دے ہو سکتا ہے کہ لفظ امام مبین سن کر علی کی ولایت کا اقرار کر دے میں گناہ بھی معاف کروں گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ لفظ امام مبین سن کر علی کی ولایت کا اقرار کر لے اب تیسری آج شروعی دیکھنا تیسری آج پانچ آج پڑھوں گا تیسری آج شروعی ام یکولو نفترہ علالہ قدبان فہین شایلہ یکتملہ قلبک میرے حبیب کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جوٹ بات آئے کافر کہتے ہیں سارے بات کا تمہیں آگے چلا ام یکولو نفترہ علالہ قدبان فہین شایلہ یکتملہ قلبک میرے حبیب کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جوٹ بات آئے اللہ نے نہیں کہا مودد کیلئے خود نے کہا ہے خود نے کہا ہے قرآن میں بخاری کی حدیث نہیں ہے کافر کہتے ہیں باتا چلا وہ کافر کون تھے نام تو نہیں ہیں اتنا تو باتا چلا کہ جو مودد سے روکے سمجھنا بڑا کافر ہے اتنا تو باتا چلا کہ جو آل محمد کے مودد سے روکے وہ بڑا کافر ہے ام یکولو نفترہ علالہ قدبان فہین شایلہ یکتملہ قلبک میرے حبیب کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جوٹ باندھائے تو اللہ نے کہا یکتملہ قلبک میرے حبیب اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے دل پر مہ لگا دیتا آپ کو میں بات ہی کرنے نہ دیتا رسول اگر تیرا کلام ہوتا تو میں آپ کو بات کرنے نہ دیتا تیرا کلام ہوتا تو میں اللہ محبوب ہے لیکن لہجہ تو دیکھو محبوب سے لہجہ کیسا کہ اللہ محبوب سے بات کرنا کہ میرے حبیب اگر یہ تیرا حکم ہوتا تو میں آپ کے دل پر مہ لگا دیتا آپ کو میں بات نہیں کر دیتا میرے حبیب ان تیرے قربا کے ذریعے میں باتل کو مٹاتا ہوں میرے حبیب تیرے قربا کے ذریعے میں باتل کو مٹاتا ہوں حق کو ثابت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو ان کے دلوں میں ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں ہے وہو اللہ دی یک بلو طوب بتانے بعد بھی میرے حبیب تیرے قربا کے ذریعے میں اپنی بندوں کی طوبہ قبول کرتا ہوں تیرے قربا کے وسیلے سے میں تیرے بندوں کی طوبہ قبول کرتا ہوں وَيَا فُوَنَ السَّيَّاتِ ان کی برائن کو مداتا ہوں وَيَا لَمْ مَا تَفَالُوْلُ اور ان کو کہا دو دمیوں کہتے ہو مجھے بتا ہے وَيَا تَجِبُ الْعَجِنَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالْحَاتِ وَيَزِيدْهُمْ مِنْ فَضْلِ پاچو روایتیں پوری ہوگئے وَيَزِيدْهُمْ مِنْ فَضْلِ آہ جو مومن بندے ہیں من کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں تیرے قربا کے ذریعے تیرے قربا کے ذریعے جو مومن ہیں نعرہ ہے ذریعے بھائی دھبرا تو نہیں گے بلک آفرون اللہم اضاب شدید اور کافروں کے لئے شدید اضاب ہے دو تفسیر تفسیرِ کشاف تفسیرِ کبیر دونوں میں بارہ نقاط ہیں کہو تو میں پڑھوں بارہ نقاط بار ایک دو نہیں بارہ نقاط جب یہ پانچوں آئیتیں ناظر ہوئیں تو اللہم فخور دین راضی نے اللہم اضاب شدید لکھا جب یہ پانچوں آئیتیں ناظر ہوئیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کے ذریعے اللہ بندوں کی دعائیں مستجاب کرتا ہے ان کے ذریعے ان کے ذریعے ان کے ذریعے ان کے وسیلے تو صاحب اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آل سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے سارے بات کا تمہیں آگے جارو یا رسول اللہ آپ کی آل سے محبت کرنے میں فائدہ کیا رسول نے بتایا اللہ مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو کر مر گیا شہید ہوگا نہیں وہ شہید ہو کر مر گیا نعرہ ہے دریعہ صاحب اکرام نے سوچا ہوگا شاید کہ یہ ایک فائدہ یا رسول اللہ بس آپ نے فائدہ نہیں اللہ مات اللہ حب آل محمد مات مغفورن لہو جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا بخشے نہ نہیں یہاں سوڈا سستا ہے نعرہ ہے دریعہ یہاں سوڈا سستا ہے یہ ہماری مجل سے یہ ہماری مجل سے حسین یونیورسٹی ہے قرآن مصدق ہے کربلا کا اور کربلا کربلا محافظ ہے قرآن کی یہ دو باتیں جو رسول نے کہیں صحاب اکرام نے کہا صحاب رسول خاموش ہو گیا رسول اللہ ممات اللہ حب آل محمد مات اتائبہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اگر پانچوں آیتیں ذہن میں ہیں تو سوچتے رہو ممات اللہ حب آل محمد ایمان میں شک نہ کرنا وہ کہا صاحب آل محمد ممات اللہ حب آل محمد جو آل محمد کی محبت مر گیا ملک محمد نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ملک محمد اس کو جنت کی بشارت دے دی کہا ہے سب سابقا نہیں ممات اللہ حب آل محمد ممات اللہ حب آل محمد یو زفر علی جنت تو زفر العروس علیہ پہتے سوجہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کو جنت میں ملک اس طرح لے کر آئیں گے جس طرح دلہن کو اپنے شوہر کے گھر میں لے کر آتے جس طرح دلہن کو اپنے شوہر کو گھر میں لے کر آتے نعرہ ہے نری کہا ہے سب سابقا نہیں ممات اللہ حب آل محمد فتح لہو بابان تھی قبر ہی لجنت جو آل محمد کی محبت مر گیا اللہ اس کی قبر میں دو دروازے بنائے گا جنت کی طرف مرنے سے پہلے جنت میں چلا گیا ارے ابھی آشر سے پہلے ہے کتاب سے پہلے حساب کتاب سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں ممات اللہ حب آل محمد جعل اللہ قبر ہو مزار ملاکت رحم جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ نے اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارتگاہ بنایا ملائکہ کی زیارتگاہ بنانا پتا چلا مومن کی قبر کی زیارت کرنا سواب ہے ارے مسلمان ایمان سے بتاؤ یا تو اپنے محرخین کے قبروں پر جاؤ یا تو اپنے محرخین کے قبروں پر جاؤ ان کو باہر نکالو یا مانو یا مانو کہ جب مومن کی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے تو پھر رسول کی قبر کرنا جائز مجد کیوں ہوئی ارے نجد کیوں نہیں جاتے حسین کے پاس کیوں نہیں جاتے مات اللہ حبِ آلِ محمد مات اللہ سنتی جو آلِ محمد کی محبِ مر گیا وہ میری سنت پر مرا میری سنت پر مرا بتا چلا اصلی سنی وہ ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سنی سنی نہیں جو ان سے بودھ رکھے ابھی جن پر مات ہے صحابِ کرام نے کہا مات اللہ بغزِ آلِ محمد مات کافرہ جو آلِ محمد کی بغز میں مر گیا وہ کافر ہو کر مرا کافر ہو کر کافر ہو کر مرا کافر ہو کر مرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا جائز ہے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا جائز ہے لیکن ہمارے چھتے امام کا فرمان ہے کہ مرتے تم تک دیکھو کہ علی علی کرتا ہے یا نہیں اگر علی علی نہ کرے اور مر جائے تو اس کی جناسے کی نماز مت پڑھو نعرہ ہے دری مرتے تم تک دیکھو کہ علی علی کرتا ہے یا نہیں اگر علی علی کر کے نمرا ہے تو اس کی جناسے کی نماز حرام ہے کیونکہ وہ کافر ہو کر مرا کافر ہو کر مرا حسول عیسیٰ حسول عیسیٰ حسول عیسیٰ حسول عیسیٰ محمد نے ممات اللہ حبِ آلِ محمد جا یوم القیامت مکتوب بین آئینہ آئے سنو رحمت اللہ حسول عیسیٰ جو آلِ محمد کی بھوز میں مر گیا وہ قیامت میں اس طرح آئے گا اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھاؤ گا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے یا رسولہ بس آلِ محمد یہ آخر بھائی آلِ محمد اللہ بھوز آلِ محمد لَمِ شُمَّ رَحْتَ الْجَنَّ جو آلِ محمد کی بھوز میں مر گیا وہ جنت کی خوشبوب نہیں سوگے گا نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری ان کی مر محمد آلِ محمد بلندہ سنو دو سکتا ہے دو سکتا ہے میرے بارے اکل ہووے شبور ہووے بندہ سہدہ ضرور ہووے ملید منہ کی شاہد ہے جو سنو دفتہ ضرور ہووے نعرہ ہے بھائی گھبرہ تو نہیں گئے پھر یہ ہے یہی فرق ہے کیا کربلا وارے میں باہتر میں اور یزیدی لشکر میں فرق کون تھا نمازی وہاں بھی تھے نمازی یہاں بھی تھے روزے دار وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے حاجی وہاں بھی تھے حاجی یہاں بھی تھے صحابی وہاں بھی تھے صحابی یہاں بھی تھے فرق یہ تھا کہ یزید کے لشکر میں آل محمد کی مبدت نہیں تھی یزید کے لشکر میں آل محمد کی مبدت نہیں تھی تو بس اسلام میں اور یزیدیت میں فرق کیا ہے اسلام میں یزیدیت میں فرق کیا ہے اسلام سے اگر آل محمد کی مبدت نکالی جائے تو باقی یزیدیت بچے گی سلام ہو اسی حسین پر سلام ہو اسی علی کی بیٹھوں پر جن کے بالوں پر چادریں نہیں تھیں سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی دیتی اور سلام ہو ان پاؤں پر جو باہتر گھنٹے کھڑے رہے میرے دوستو میرے بذرگو نوجوانو ماف کرنا ماف کرنا ہاں دوستو بذرگو دوستو بذرگو ہمارا ہر امام خون کے آنسوں رویا ہے ہمارا ہر امام خون کے آنسوں رویا ہے جب بھی کسی امام سے پوچھا گیا مولا آپ خون کے آنسوں پر ہوتے ہیں تو رو کر فرماتے تھے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی جب دادی زینب کی چادر اتر گئی جب دادی زینب کی چادر اتر گئی اور آپ کو پتا ہے میرے دوستو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس نے مصیبت برداشت کی وہ جناب سیدہ ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرا زمین کہتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے مولا حسین آپ زندگی میں غریب تھے لیکن مولا آج آپ کی قبر پر بڑا روزہ ہے لاکھوں انسان آپ کی زیادت کو آتے ہیں مولا علی کو کہتا ہوں مولا علی آپ زندگی میں بڑے غریب تھے لیکن مولا آج آپ کی قبر پر بڑا روزہ ہے لیکن یا اللہ یا اللہ جناب زہرہ کے قبر پر کوئی روزہ نہیں آج بھی اس کی قبر دھوک میں پڑی ہے آج بھی اس کی قبر دھوک میں پڑی ہے دو کرداروں کو میں نہیں سمجھ سکا دو کرداروں کو میں نہیں سمجھ سکا ایک عباس کا کردار اور ایک اصدر کی ماں کا کردار جناب عباس کے جناب عباس کے فرات کے پانی میں ہاتھ دھوکے تو ہاتھ ہوں کو اٹھایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ غلام کے ہاتھ پانی میں دھوک جائیں اور سردار کے بچے پیاسے رہیں اور دوسری جناب عصدر کی ماں گیارہ مرہ رام کو سین کے لاج بھرائے سات مرتبہ تباو کیا سات مرتبہ تباو کیا ایک مرتبہ تاجب سے دیکھ لیں تو سید سجاد نے پوچھا اماں کیا بابا کا تباو کر رہی ہو کہا بیٹا تباو نہیں کر رہی میں دیکھ رہی ہوں کہ حسین کے جسم کا کوئی ٹکڑا زخم سے خالی ہو تو چون حسین کے جسم کا کوئی ٹکڑا زخم سے خالی ہو تو بوسا دے دو میرا حسین کے بورا جسم زخموں سے چور چور ہے اور ایک قائدہ کیا حسین مدینہ ہوتا تو کفن دیتی حسین مدینہ ہوتا تو کفن دیتی اور حسین ابھی میں مجبور میرے ہاتھ بھی بنتے ہو رہے ہیں اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو بالوں کا پردہ کرتی بالوں کا سایا کرتی حسین ایک واحدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ ٹھنڈہ پانی پیوں گی اور نہ ساہے میں بیٹھوں گی حسین ساری زندگی نہ ٹھنڈہ پانی پیوں گی اور نہ ساہے میں بیٹھوں گی ہاں کربلا میں بی بی آئی کربلا سے شام گئی سہدہ سجاد فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات گزرتی تھی تو میری ماں اور باپ کوئی چیز دونتی تھی میں پوچھتا تھا امی جان کیا دونتی ہو تو کہتی تھی بیٹا اس گھر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے میں موجود ہوں میرا افزہ آسگر نہیں آیا میرا آسگر نہیں آیا اور واپسی میں جنابِ باپسی میں جنابِ رپا بھائی جنابِ سکینہ کے قبر پر سہدہ سجاد فرماتے ہیں کہ قبر کو اس طرح گلے لگایا جس طرح رات کو بچے کو ماں اپنی گود میں کہتی اور کہا کہا سکینہ روزہ نہ کہتی تھی کہ مدینہ کب چلو گے بیٹا مدینہ جا رہی ہوں کوئی پیغام ہو تو تو کہا می جان سکرہ کو لاکھوں سلام کہنا اور کہنا اچھا ہوا اب کربلا میں نہیں آئی نہ چاچا کے کچھے ہوئے بازو دیکھیں نہ بھائی اکمر کی برچی دیکھیں نہ اس خاسم کے سہرے دیکھیں نہ اس گر کا تیر دیکھا اب جنابِ زینب آئی سکینہ جا رہی ہوں مدینہ کوئی پیغام ہو تو تو کہا پوپی اماما شام کی عورت ان کو کہیں کہ جب میری قبر پر آئیں تو میری قبر کے بعد تھوڑا پانی جا لی پوپی اماما میں ابھی تک پیاسی ہوں اور جب سہدر سجاد آیا سکینہ میں جا رہا ہوں سکینہ کے دونوں ہاتھ قبر سے باہر آئے بھائی جان میرا بابے کو لاکھوں سلام کہنا بابا کے لیے کوئی پیغام نہیں جب کربلا جائے تو سیدھا چچا پاس کے قبر پر جانا کہنا سکینہ لاکھوں سلام کرتی تھی اور کہتی تھی چچا اگر تصویر تاریخ آپ کو اجاد نہ دلواتی تو آج شام میں میری قبر کیوں ہوتی کربلا میں کربلا سے بدینے آئے مدینے میں بی بی نہیں نہ تھندھا پانی پیا لیکن ایک بطوا توفانہ ایک بطوا توفانہ پرپو نے سیدھا سجاد کو مجبور کیا بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ آج اپنی امی کو کہو آئے تھندھا پانی بھی ہے سائے بھی بھی تھے میرے دوستوں جب سیدھا سجادہ امی چلو امی چلو پرپو نے مجبور کیا ہے کہا بیٹا نہیں چلوں گی میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں بڑی میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں بڑی ہے تو کہا بھی کہا امی چلو کہا بیٹا ایک بات میری مانو میں آپ کی بات مانتی ہوں کہا امی میری بات کونسی ہے کہا بیٹا آپ خون رونا چھوڑ دے خون رونے چھوڑنے کا نام آیا سجد سجاد کے خون بہنے لگا کہا میں خون رونا کیسے چھوڑ دوں میں نے اپنے آنکھوں سے ننگے سر بازار میں پپی کو دیکھا کھوڑنی باہر کہا میں مقبول المستجاب فرما میرے سامنے نوجوان بچی بوڑے بزرگ سادات غیر سادات بیٹھیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما خاص کر کے عابد بھائی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شاہ دھر آباد فرما یا اللہ جو مرہومین ہو چکے ہیں لانگا فیملی کے ان کو آلہ علیہ میں جگہ اتا فرما موسیقا موسیقا